موسیقی ویورز آج میں ویلوگ کر رہا ہوں پاکستان کے پرگریسیف تھنکرز کے حوالے سے کہ اگر وہ کنفیوز ہیں اور اپنی ہندو سیولائزیشن اور اپنی ہندو انسیسٹری کو موک کرنے میں بہت انجوائے کرتے ہیں تو پھر باقی پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا اس باتچیت کو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے بنتی کروں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو اور اس کے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کر سکیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اور آپ میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ویڈیوز کو بھی لائک کیجئے پاکستان کے لبرل سیکولر پرگریسیو تھنکر سے جب میں کبھی انڈیا کے حوالے سے نفرت کی باتیں سنتا ہوں تو بہت حیرت ہوتی ہے اور میری امید ختم ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں سینٹی کیا کبھی پریویل کر بھی سکے گی یا نہیں کر سکے گی آج میں باتچیت کروں گا پروفیسر ہوت بائی کے ایک انٹرویو سے لیے گئے کچھ کلپس کے حوالے سے جو انہوں نے ایک یوٹیوب چینل پر باتچیت کرتے ہوئے ٹائمز گلو نامی کوئی چینل ہے اس میں مستر فیسر گرمانی کے ساتھ باتچیت کی میں پروفیسر ہوت بائی کا ادروائیز کافی مدہ بھی ہوں اور ان کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن جب میں ان کی انڈر ٹون یا ان کی اندر کی باتیں من کی باتیں ہندوستان کے حوالے سے اور خاص طور پر ہندو توہ کے حوالے سے اور پرائی منسٹر موڈی کی سرکار کے حوالے سے سنتا ہوں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ چلیے پرائی منسٹر موڈی یا بی جے پی کے ساتھ آپ کا اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ ایک ساؤت ایشیا کا تھنکر اپنے آپ کو ساؤت ایشیا کی دھرتی سے نہ جوڑے اور خود کو کوئی بہت ہی سپر قسم کی مسلمانوں کی اولاد سمجھتے ہوئے اس طرح کی بیان بازی کرے کہ پھر ان کا جو اپنا پورے کا پورا نیریٹیف ہے یعنی پروفیسر ہوت بائی اور ان جیسوں کا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے ایک طرف تو وہ کبھی کبھی مانتے ہیں کہ بھارت کے یا ساؤت ایشیا کے مسلمانوں کی اکثریت بھی ہندووں کی اولادیں ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں وہ چونکہ مسلم لینیے سے آ رہے ہیں تو وہ ایک دم سے کوئی سپیریر ہو گئے یا مختلف ہو گئے اب دیکھئے میں جس انٹرویو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ شاید کچھ ہفتے پہلے یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا اور میں اب اس پہ انیلائز کر رہا ہوں اس میں سے کچھ کلپ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں وہ بڑی کنفیوز قسم کی باتیں کرتے ہیں جو ان کا ٹوٹل نیریٹیو ہے اس سے بھی وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں باتیں اور جو ان کا آئیڈنٹیٹی کرائیسز اپنا ہے کیونکہ وہ پاکستانیوں کے آئیڈنٹیٹی کرائیسز پہ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اور برحق بات کرتے رہے ہیں مگر خود وہ آئیڈنٹیٹی کرائیسز کا شکار ہو جاتے ہیں اور تاریخ کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے غلط کوٹ کرتے ہیں پہلے میں ان کا وہ ویڈیو کلپ پورے کا پورا پلے کرتا ہوں جس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پھر اس کو میں کچھ حصوں میں بریک کر کے اس کا تہذیہ کروں گا دیکھئے اور سنیے ان کی بات یہ صرف پاکستان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے یہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ بولا جا رہا ہے ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کی تہذیب اتنی پرانی ہے ہزاروں کیا دس ہزار سال پورا کی اس وقت یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا پہلا ٹرانسپلانٹ ہندو نے کیا وغیرہ لیکن اگر آپ آج سے کچھ ہزار سال پہلے کی تاریخ دیکھیں جو جب البرون وہاں گیا جب مارکو پولا گیا ابن بطوتا گیا تو وہاں نے کہا کہ ادھر تو ہم نے دیکھا کہ غربت اور جہالت ہے اس سے پہلے ہندو تہذیب جو ہے وہ زندہ تھی اور اس میں اجادات اور نئی سوچ جنم لیتی تھی لیکن وہ زمانہ بیٹ چکا تھا جب مسلمان وہاں پہنچے لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت عظیم تھے اور عظمت کیا آسمان کی طرف جانے گا دے تھے اور ڈاؤن فال کی وجہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمان آئے انہوں نے ہمارے مندر توڑے انہوں نے ہمارا سالہ علم توڑا اور وہی کیا جو چنگیز خان نے کیا تھا مغداد کے ساتھ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہے اس کے اتنے شواہد موجود ہیں ہمارے پاس کہ انڈیا ایسے نہیں تھا تو اس ایک ڈیر منٹ کے کلپ میں آپ نے محسوس کیا کہ پرویز ہوت بائی اور ان کے ساتھ جو انٹرویو لینے والے مسٹر فیصل گرمانی ہیں وہ ایک طرح سے موکری کر رہے ہیں فیصل گرمانی کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہندو سمجھتے ہیں کہ آج سے کوئی ہزار ڈیر ہزار یا دو ہزار سال پہلے ان کے ہاں جہاز اٹھتے تھے وہ کہہ رہے ہیں پرویز ہوت بائی کہ ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹرانسپلانٹ ہوتے تھے یہ ساری باتیں ہوسٹ اور گیسٹ دونوں کافی موکری کے انداز میں کر رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں پرویز ہوت بائی کہ بھئی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہندووں کے ہاں کچھ دو ہزار سال پہلے انہوں نے ایک ٹائم لائن نہیں دی کچھ ترقی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار سال پہلے جب البرونی گئے اور کچھ ویسٹنرز گئے تو وہ صاف لکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو جہالت تھی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہندووں کا یہ کلیم کہ ہمارے مندر توڑ دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا اور وہ ان کے جو ہوسٹ ہیں مسٹر فیصل گرمانی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ساری ڈاؤن فال کی وجہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو میں سارے مرحلے پہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ کیا پرویز ہوت بھائی صاحب کو ہسٹری کا نہیں معلوم کیا نالندہ یونیورسٹی کو برباد نہیں کیا تھا اس وقت کے مسلم رولرز نے اگرچہ نالندہ یونیورسٹی پہلے بنی تھی مگر خلجی بختیار خلجی جب وہاں پہ گئے اور یہ غالباً جو ٹائم لائن بنتی ہے بختیار کاکی کی وہ کوئی گیارہ سو سن کی ٹائم لائن ہے تو وہ مسلم رولر تھے تو انہوں نے اس وقت دنیا کی علموز سب سے بڑی یونیورسٹی کو اتنی بری طرح جلایا کتابوں کو اتنی بری طرح جلایا کہ خود ویسٹرنرز لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ وہ آگ کئی ہفتوں تک چلتی رہی اور بجھ نہ سکی اتنی شدید آگ تھی اور لگانے والے بختیار ہلجی تھے تو کیا اس وقت یعنی قریب آج سے چلیے ایک ہزار ساکھ پہلے جب نالندہ یونیورسٹی کو مسٹر بختیار کاکی نے جلایا تو اس وقت یہ مسلم رولر ہی تھے جنہوں نے دنیا کے انشینٹ سینٹر آف نالج کو جلایا تھا اور اس وقت جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ البیرونی کا یہ کہنا کہ جب ہم گئے تھے تو وہاں غربت تھی جہالت تھی ہو سکتا ہے البیرونی کسی ایسے علاقے میں گئے ہوں جہاں پہ غربت ہو یا اتنا علم نہ ہو مگر یہاں پہ بات تو پورے بھارت کی ہو رہی ہے اب پورا بھارت اس کے بارے میں اگرچہ مسٹر ہوت بھائی کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے مسلمانوں کے جانے سے پہلے وہاں پہ ٹھیک ہے نالج والج ہوا کرتا تھا جب مسلمان گئے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا کوئی ایسا انہوں نے مسئلہ کریئٹ نہیں کیا اور وہ تو پہلے ہی جہالت میں ہندو اس وقت مبتلا تھے تو اتنی سہولت سے وہ موکری کرتے ہوئے تاریخ کو اتنے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اس اچھے بھلے پروگریسیو شخص کا اس سکالر کا یہ حال ہے اور صرف اور صرف وہ پرائم منسٹر موڈی کی سرکار چونکے چل رہی ہے تیسری سرکار چل رہی ہے وہ موکری کرنا چاہ رہے ہیں بھئی پرائم منسٹر موڈی تو ایک پولیٹیشن ہے وہاں پہ آئے چلے جائیں گے اور کانگریس رہی اس سے پہلے بھارت میں پچاس سال سے زیادہ ان کا راج رہا اور بھارت ترقی کر رہا ہے اب فیصل گرمانی ہوں یا مسٹر پرویز ہود بھائی ہوں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جب پاکستان کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ ریاستوں کے نیریٹیو ہوتے ہیں جو وہ جھوٹ پھلاتے ہیں ان کا یہ پورے کا پورا تھیسز ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں جھوٹ پھلایا جا رہا ہے چلیے پاکستان میں جو جھوٹ پھلایا جا رہا ہے اس سے تو پاکستان برباد ہو گیا مگر ہندوستان تو برباد نہیں ہوا ہندوستان تو کلچر آرٹ کی دنیا میں بھی وائبرنٹ ہے انٹرنیشنل سٹیٹ پہ بھی وائبرنٹ ہے ڈیموکریسی کے لیول میں بھی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اکانومی وائز بھی دنیا کی پانچمی بڑی اکانومی ہے سٹاک ایکسچینج کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی چوتھی پانچمی منڈی ہے تو اگر ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ جھوٹ پھلایا جا رہا ہے تو ہندوستان کو پاکستان سے زیادہ برباد ہونا چاہیے تھا یہ سیدھا سیدھا لوجک کا ریشنیلٹی کا معاملہ ہے جو انفرشنیٹلی ان دا اینڈ پاکستان کے پرگریسیو رائٹرز تھنکرز سچ ایس پروفیسر ہوت بھائی بھی لیک کرتے ہیں اور بری طرح لیک کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جتنا وہ بڑا الزام ہندوستان کے سماج پہ لگا رہے ہیں اور ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ اپنی طریق کو غلط بتا رہے ہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کچھ تھا ہی نہیں البیرونی وغیرہ کوئی کوٹ کر رہے ہیں البیرونی کی اپنی فیلڈ میں اچھی خاصی ان کی انوینشنز ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انتروپالوجی اور ہسٹری کے کوئی ماسٹر تھے ان کی اپنی ابزرویشن تھی اس زمانے میں ٹریول کتنا مشکل ہوتا تھا اور کتنا مشکل ایکسپوریور ہوتا تھا ایون ساتھ والے دہاتوں کے ساتھ گاؤں کے ساتھ تو البیرونی کتنا بیان کر سکتے ہیں چلی اگر کوئی ویسٹنرز گئے تھے تو وہ اپنا انگل لے کر گئے تھے تو جس انگل کے ساتھ آپ دنیا کو دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کینیڈا میں پچیس برسوں سے رہ رہا ہوں تو پچیس برسوں میں میں اگر اپنا انگل نیگٹیو کر لوں گا تو مجھے کینیڈا میں نیگٹیو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی لیکن اگر میں کینیڈا میں اپنی آپ کو نیوٹرل رکھوں گا تو مجھے نیگٹیو پوزیٹیو ہر طرح کی چیزیں نظر آئیں گی لیکن اب پاکستان میں پلنے بڑھنے کے بعد آپ کتنے بھی پرگریسیب کیوں نہ ہو جائیں اسی طرح کی باتیں کریں گے جس طرح پرویز ہوت بائی کر رہے ہیں اب میں اس ویڈیو کلپ کے کچھ حصے ذرا بریک کرتا ہوں تھوڑا اور ڈائی سیٹ کرتا ہوں سنتے ہیں جو میں نے بریک کیے حصے ایک پہلا حصہ میں یہ صرف پاکستان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے یہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ بولا جا رہا ہے ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کی تہذیب اتنی پرانی ہے ہزاروں کیا دس ہزار سال پرانی اس وقت یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ پہلا ٹرانسپلانٹ ہندو نے کیا وغیرہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ بھارت کے جو عام لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہماری تاریخ دس سالہ پرانی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پرانی ہو تاریخ مختلف سٹیجز سے گزرتی ہے آج سے دس ہزار سال پہلے جیسا میسٹر فیصل گروانی کہہ رہے ہیں دنیا میں جہاز نہیں اٹھتے تھے آج سے ایک ہزار سال پہلے بھی دنیا میں جہاز نہیں اٹھتے تھے آج سے دو سو سال پہلے بھی دنیا میں جہاز نہیں اٹھتے تھے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو سو سال پہلے کوئی ہسٹری نہیں ہوتی تھی دنیا کی دو سو سال پہلے دنیا کے کوئی سائنٹس نہیں ہوتے تھے ہمیں ہسٹری کو دنیا کی ڈویلمنٹس کو اس ٹائم لائن کے اندر دیکھنا ہوتا ہے نہ کہ ہمیں اس کی موکری کرنا آہ مقصود ہوتا ہے اب پروفیسر ہود بھائی کا یہ کہنا کہ جی اب پاکستان میں کم جھوٹ بولا جاتا ہے ہندوستان میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے ہسٹری کے حوالے سے تو بھئی کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے ہندوستان میں پاکستان سے کتنا زیادہ بولا جاتا ہے کیوں پروفیسر ہود بھائی پاکستان کو ڈیفنڈ کرنے کے چکر میں ہیں جیسے یہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو کہ جی بھارت نے ایک سو دس سکور بنائے ہیں اور پاکستان نے دو سو چالیس سکور بنائے ہیں ہسٹری کا یا ریشنیلیٹی کا یا فیلوسفی کا اس طرح انیلیسس تو نہیں ہوتا ریشنیلیٹی بڑی سمپل ہے جیسا میں نے پیچھے کہا اگر پاکستان میں زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو پاکستان جس مقام پہ ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے اور اگر ہندوستان میں پاکستان کے اس جھوٹ بولنے کی ریشو سے بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے جیسا کہ پروفیسر ہود بائی اور ان کے ہوسٹ میسٹر گرمانی کا کہنا ہے تو پھر ہندوستان کا برا حال ہونا چاہیے تھا نا ہندوستان کی اور ہندوستانیوں کی جو ایڈوکیشن کی سطح ہے وہ دیکھ لیجئے اس تمام تر جھوٹ بولنے کے باوجود بقول پروفیسر ہود بائی کہ جی بڑا وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے تمام تر جھوٹ بولنے کے باوجود ان کے لوگوں کے ایڈوکیشن کے لیول کا اندازہ کر لیجئے سیدھا سیدھا لٹمس ٹیسٹ ہے اگر وہ اتنے ہی جاہل جھوٹے لوگ ہیں یعنی پاکستانیوں سے بھی زیادہ جاہل اور جھوٹے لوگ ہیں تو دنیا میں کیوں وہ ایڈوکیشن کی سطح پہ بہت ویل ایڈوکیشن نہ صرف سمجھے جاتے ہیں بلکہ ویل پلیسٹ ہیں جس بکاوز اف دیر ایڈوکیشن اس تمام تر جھوٹ رکھنے کے باوجود اب یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ دوسرے والے باہر تھی ہیں بھئی یہ میں امریکہ اور کینیڈا میں رہتا ہوں پرائم نیسٹر موڈی ہندوتوہ کی سپورٹ کرنے والے بھارت کے لوگ جو آپ کینیڈین اور امریکن ہیں بے تخاشہ سپورٹ کرتے ہیں وہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کی اور بی جے پی کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا نا تو وہ لوگ نہ صرف بزنس میں نہ صرف یہاں کی یونیورسٹیوں میں نہ نہ صرف میڈیسن میں ہاری شعبے میں اتنے ریشنل اور اتنے آگے ہیں وہ جھوٹ بولنے والے لوگ اور ہسٹری پہ بھی وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اگر پروفیسر ہوتھ بائی کو توفیق ہو اپنے تسب کی اینک کو اتار کے اپنے بائسز کے لینزز کو اتار کے اگر ان لوگوں کی وہ باتیں سننا چاہیں پڑھنا چاہیں دورن دا پاس ٹوئنٹی تھرٹی یئرز وہ لوگ سامنے آ چکے ہیں یہ معاملہ صرف اور صرف پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کے زمانے کا نہیں ہے میں دو ہزار گیارہ سے شو کر رہا ہوں اور دو ہزار گیارہ میں پرائم نیسٹر موڈی کی سرکار نہیں تھی کانگریس کی منموہن سنگ جی کی سرکار تھی اور میں تب سے ایسے ایسے ریشنل مائنڈز کے ڈیل کر رہا ہوں جن کا تعلق بھارت سے ہے جو کتابیں لکھ رہے ہیں اور ابھی ہم اٹھارہ اگست کو ایک فیسٹیول کر رہے ہیں جس میں بھارت کے جو بڑے بڑے سکالرز ہیں نیو ایمرجنگ سکالرز ہیں جو ہسٹی پہ کتابیں لکھ رہے ہیں جو اور ریشنلیٹی کے حوالے سے فلسوی کے حوالے سے کتابیں لکھ رہے ہیں وہ کتابیں اگر پڑھ لیں مسٹر ہوت بھائی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہزار سال پہلے ہندوستان جاہل نہیں تھا اور یہ جو ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے تباہ نہیں کیا تھا وہ تو بس اپنی جہالت کی وجہ سے ہوتی تباہ ہوئے تھے اب ایک دم سے ہوت بھائی صاحب مسلم کارٹ کھیلنے لگے ہیں مسلمان بن گئے ہیں تو ایڈنٹیٹی کرائیسز اتنا شدید ہے کہ اس کرائیسز کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہوت بھائی ہوں چلیے یہ تو ایک وہاں کے کوٹ ان کوٹ روشن خیال نام نخاد روشن کے حال سکالر ہیں چلیے نوٹل نہ سہی لیکن جو دوسرے سکالرز ہیں سوکال نام نغاد جو پاکستان کے باعث سکنے والے سکالرز ہیں پی ایچ ڈیز ہیں ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کا کیا حال ہوگا چلیے ان کا جو حال ہے اور ہوت بھائی کا جو حال ہے اس سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بھارت کی سوچ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لوگ اگر اپنی ہندو سیولائزیشن کو اون نہیں کر سکتے اس کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ ہوت بھائی کی اور ان جیسے لوگوں کی بدقسمتی ہے اس سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا خیر میں ڈائسیکٹ کر رہا ہوں ان کے اس ویڈیو کلپ کو چلیے اگر ہم آگے چلیں تو وہ اپنے ویڈیو کلپ میں آہ مزید کیا کہتے ہیں میں ذرا اس پہ تھوڑی سی بات چیز کرنا چاہوں گا لیکن آج ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت عظیم تھے اور عظمت کی آسمان کی طرف جانے رہا تھے یہ مسلمان آئی انہوں نے ہمارے مندر توڑے انہوں نے ہمارا سالہ علم توڑا اور وہ ہی کیا جو چنگیز خان نے کیا تھا مغداد کے ساتھ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہے اس کے اتنے شواہد موجود ہیں ہمارے پاس کہ انڈیا ایسے نہیں تھا جتنے زور دیکھے جھوٹ 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 کو لہرا رہے ہیں اور ان کے ہوسٹ آہ مسٹر گرمانی کہہ رہے ہیں کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ڈاؤن فال کی وجہ مسلم ان ویڈرز تھے بائی داوے ان کا کوئی ڈاؤن فال نہیں ہے مسٹر گرمانی اور مسٹر ہوت بائی اور ان جیسے سوچنے والوں ابھی تک آپ سٹک ہیں اپنے ایڈنٹیٹی کرائیسز میں اپنے مسائل میں ان کا کوئی ڈاؤن فال نہیں ہے دنیا کی پانچ میں بڑی اکانومی ہے سٹاک مارکیٹ ان کی وائبرنٹ مارکیٹ ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ بھارتی تھرائیو کر رہے ہیں بہت آگے ان کو جانا ہے اور وہ جا چکے ہیں ان کو کوئی ڈاؤن فال نہیں ہے کس نے کہہ دیا ان کو کہ جی ان کا ڈاؤن فال ہے اس وقت اگر کوئی ڈاؤن فال ہوا تھا تو ڈے مووڈ آن وہ پھنسے نہیں ہیں وہ صرف ہندو اپنی کتابوں میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ڈسٹروئے کیا تھا ہماری نالندہ یونیورسٹی کو جلایا تھا ایون ٹیکسرہ یونیورسٹی تو خیر اسلام سے بہت پہلے بنی تھی لیکن ٹیکسرہ یونیورسٹی کے بھی کئی جو حصے ہیں بعد میں آنے والے کئی رولرز نے ان کو جلایا تھا وہ صرف ہندو اتنا کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے برباد کیا تھا اور یہ مسلمان جو بھارت کے ہیں انہوں نے برباد نہیں کیا تھا یہ تو جو مسلم انویڈرز آئے تھے اس وقت کے جو مسلمان تھے چاہے میں ہوں مستر گھرمانی ہوں ہود بھائی ہوں ہم سب ہندووں کی اولادے ہیں تو ہمارا یہ کلیم ہے کہ بھئی ڈاؤن فال کوئی نہیں کیا تھا آپ نے آپ نے ذلالت کی تھی ہندو تو پھر آگے نکلیں صرف آج کے زمانے میں ہی نہیں آپ مغلوں کے زمانے میں دیکھ لیجئے آپ کسی بھی ایون مسلم ڈائنیسٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جو بھارت میں آئی ان کے جو سب سے وائز لیڈر ہوا کرتے تھے جو سرکاریں چلاتے تھے وہ ہندو ہوتے تھے تو اس ساری سیچویشن کو کیا ہود بائی یا مسٹر گرمانی سمینے کی کوشش کریں گے یا صرف اپنا جھوٹ 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 کا نیریٹیو دھرائیں گے اور موکری کریں گے اور یہ کہیں جی کہ ہندو جو ہیں وہ بس لٹے گئے مارے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈاؤن فال کی وجہ آپ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے نہ وہ ڈاؤن فال پہ ہیں ڈاؤن فال پہ جو ایڈنٹیٹی کرائسس کے شکار لوگ ہیں وہ ہیں ہندو مووڈ آن آج کی دنیا میں بھی وہ آگے ہیں اور ایون جیسا میں نے پیچھے کہا مسلم ڈائنیسٹیز میں بھی جب ان کو سپریس کیا جاتا تھا تو جتنی بڑی امپورٹنٹ پوشٹ ہوتی تھی بیروکریسی کی وہ آلموس ہندووں کے پاس ہوتی تھی اس لیے کہ وہ لائک لوگ تھے پڑھتے تھے مووڈ آن تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ سمجھنا ان کا حق تھا یہ بات مسٹر ہوت بھائی کو بھی سمجھنی چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ بھی اسی انسیسٹری سے آتے ہیں مسٹر گرمانی کو مجھے اور ہم سب کو سمجھنی چاہیے لیکن ہم اب وقالت کر رہے ہیں ایک دم سے انویڈرز کی اور ایک دم سے اپنی ہی انسیسٹریز کے خلاف ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ جھوٹ 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 بکنے والے لوگ تھے جھوٹ کون بک رہا ہے نام نہاد روشن خیال سکالرز اور تھنکرز بک رہے ہیں یا جن پہ الزام لگا رہا ہے جو آگے موو آن کر چکے ہیں وہ بک رہے ہیں اب میں تھوڑا سو آگے ڈائسیکٹ کرتا ہوں اگلے ویڈیو کلپ کو ذرا سنیے لیکن اگر آپ آج سے کچھ ہزار سال پہلے کی تاریخ دیکھیں جب البیرون وہاں گیا جب مارکو پولا گیا ابن بطوتا گیا تو وہاں نے کہا کہ ادھر تو ہم نے دیکھا کہ غربت اور جہالت ہے ادھر ہاں اس سے پہلے ہندو تہذیب جو ہے وہ زندہ تھی اور اس میں اجادات اور نئی سوچ جنم لیتی تھی لیکن وہ زمانہ بیٹ چکا تھا جب مسلمان وہاں پہنچے تو اب حود بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کلپ میں کہ بھئی ایک ہزار سال پہلے جب البیرونی ابن بطوتا ٹائپ لوگ گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں تو جہالت ہے غربت ہے ہاں وہ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہندو تہذیب زندہ تھی مگر وہ ایک اور آگے جملے میں جا کے کہتے ہیں کہ ان فیکٹ کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہے بھئی ایک ہزار سال پہلے چلیے تو آپ خود مان رہے ہیں کہ بھئی جب یہ گئے تھے لوگ اس وقت وہاں جہالت تھی مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ٹھیک تھا تو وہ بھی ہزاروں سال پہلے کی بات تھی نا تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کی طریق کوئی ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے اگر آپ ابن آدم کی طریق کو اٹھائیں گے تو اس طریق کی ایگزیک ٹائم لائن ملتی ہی نہیں آپ اول ٹیسٹیمنٹ کو اٹھا لیجئے نیو ٹیسٹیمنٹ کو اٹھا لیجئے بائبل کو دیکھ لیجئے پھر قرآن کو دیکھ لیجئے اور اسی طرح آپ مہابھارت کو پڑھ لیجئے تو ہسٹری کی جو ٹائم لائن ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ملتی ہے لیکن آپ یہ تو ایٹی میلی اب مانی رہے ہیں کہ جناب ایک ہزار سال پہلے وہاں پہ جہالت تھی جو کال بیرونی نے کہیں لیکھ دیا تھا یا ابن بطوتر کی کہیں آپزرویشن تھی مگر اس سے پہلے جو ہے نا ہندو تہزیب ایگزیسٹ کرتی تھی تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی کانٹرڈٹ کر رہے ہیں یعنی ایک ہزار سال سے پہلے تو آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ اس پر ہندو تہزیب ایگزیسٹ کرتی تھی اور وہ جو ہندو تہزیب تھی نارندہ یونیورسٹی کی جو ڈیرہ ہزار سال پہلے یا سولہ سو سال پہلے کی تھی اس کو برباد کس نے کیا تھا یہی البرونی کے زمانے کے آس پاس کے جو لوگ تھے مستر بختیار کاکی اور انہوں نے برباد کیا تھا کوئی آسمان سے زلزلہ تو نہیں آیا تھا کہ جل گئی تھی جب نالندہ یونیورسٹی تو اینی ہا یہ جو کنفیوجن ہے یہ نہ صرف کنفیوجن ہے بلکہ موکری ہے ٹوٹل موکری ہے انسلٹ ہے یعنی بات چیت کا یہ انداز یہ ڈنگ میں ان دونوں لوگوں کی بات سن کر شاکت ہو گیا کہ اتنی موکری یہ ہے سٹائل پاکستان میں روشن خیال لوگوں کی سوچنے کا تو اینی ہاو بات چیت کا یہ انداز جس ڈنگ کے ساتھ پاکستان کے نام نخات روشن خیال طبقوں میں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اس کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اس سے بھارت کو بھارتیوں کو ہندووں کو یا روشن خیال کسی بھی شخص کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا امپیکٹ پاکستان پہ تو پڑھی چکا ہے لیکن جو اپنے آپ کو نام نخات روشن خیال لوگ سمجھتے ہیں اور وہ ریزنیبل باتیں بھی کرتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اس طرح کی انریزنیبل باتیں ہی ٹوئنٹی فور سیمن نہیں کر رہے ہوتے مگر جب اس طرح کی انریزنیبل باتیں وہ اتنی احمقانہ طریقے سے کریں گے تو ان کی ریزنیبل باتوں پر بھی پانی پھر جائے گا موسیقی